بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم ناظرین کرم سوال یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں تو دیکھئے سوال بہت اہم ہے اس کو آپ نے انتائی توجہ کے ساتھ سننا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شریع لعاظ سے دیکھا جائے تو شریع طور پر مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے البتہ جس ملک میں رہتے ہوں اگر وہاں یہ قانون ہو کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے تو پھر قانونی دشواریوں سے بچنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے لی جائے کیونکہ غیر قانونی کام کے مرتقب ہونے کی بنا پر اس بندے پر کیس کیا جا سکتا ہے اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے یا تو پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا یا پھر اس کو رشوت ادا کرنی پڑے گی یا پھر گرفتاری ہوگی تو دیکھیں یہ ساری زلط اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لے لے اور ایک اور بات یاد رکھئے کہ اگر کسی نے پہلی زوجہ سے یعنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لی تو اس کی شادی ہو جائے گی یعنی اس کا جو نکاح ہے وہ درست ہوگا لیکن قرآن مجید کا جو حکم ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے اگر کوئی ایک سے زائد بیویہ رکھتا ہے تو سب کے حقوق پورے کیے جائیں ان سب کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھا جائے اگر وہ ان کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک بیوی ہی رکھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب پر آحم و کرم فرمائے